کروشیا میں ہیٹ ویف کے باعث آگ بھڑک اٹھی جس نے ایک گاؤں کے ساحل پر مکانہ جلا دیے کاریں پکلا دی یونان میں در جہرارت چالیس ڈگری تک پہنچ گیا یونان کے جنگلات میں آگ لکھنے کا اندیشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے جنوبی یورپ میں شدید گرمی کی وجہ سے اٹلی کے پندرہ شہروں کے لیے ریڈ الیڈ جاری کر دیا گیا ہے میکمہ موسمیات نے وارننگ جاری کی ہے کہ ہفتے کے آخر میں در جہرارت 38 ڈگری سینڈی گریڈ سے اوپر جا سکتا ہے برطانی میں ہفتے کے روز انگلینڈ کے کچھ حصوں میں تیز بارش اور تیز ہوائیں چلنے کی توقع ہے گرمی نے گیارہ کروڑ سے زائد امریکیوں کو بھی متاثر کیا ہے سب سے زیادہ فلوریڈا، ٹیکسس، کیلیفونیا اور واشنڈن کی ریاستیں متاثر ہوئی ہیں